محضر ناظرین ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر اپنی محبتوں سے نوا دیں اپنے کمرے سے اندر ہی چھوٹا کرو ناظرین اس وقت میں ہم ہسپیٹل حویلی لکھا میں موجود ہیں ابھی اپنے دیر پہلے حویلی لکھا کے علاقہ محلہ بورڈنگ اور اسپیٹ سلام کے علاقہ میں سابق کانسلر خاجہ ریاض احمد صاحب جو کہ اپنے گھر میں موجود تھے اور سلنڈر کا ایک ہلکہ بلاسٹ ہوا جس میں وہ شدید رکھمی ہو گیا اور ہمارے ہسپیٹل کی حالت زہر یہ ہے کہ یہاں پر کوئی دو تین لاکھ کی عبادی والا یہ شہر ہے بہت سارے اس کو دہات لگتے ہیں ایک سو چولہ کے قریب دیا تو تھانہ عویلی لکھا میں موجود ہیں جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے اور اس ہسپیٹل میں ڈسٹرک بہاول لگر ڈسٹرک پارک پتن ڈسٹرک قصور اکارا کے لوگ سارے لوگ یہی پہ آتے ہیں جبکہ ایک ایمپولنس موجود ہے وان وان ٹو ٹو والوں کی وہ اپنی طور پر وہ خدمت دینے میں وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں بروے کار لارہے ہیں ان کی خدمات پہ ہسپیٹل کی خدمات پہ ہمیں کوئی شاکر نہیں ہے کوئی اطراز نہیں ہے لیکن ایک ایمپولنس جو ہے اتنے بڑے ہسپیٹل کے لیے ناکافی ہے تو ہمارے ہیومن رائٹس کے راہنماں ہیں سابق کانسلر ہیں اور انتہائی نیک اور بھلا مانس شخصیت کے آنر ہیں خاجہ ریاضہ مصاب آج ورشدی زخمی ہو گئے لیکن اس وقت اگر ہمیں کوئی گاڑی ملی ہے تو وہ نگینہ ویل فیر سوسائٹی والوں کی مربانی انہوں نے کیے ان کی چھوٹی گاڑی جو ہے وہ انہوں نے دیے ان کے جو سابزادہ صاحب ہیں خلیل و رحمان صاحب منیرہ میوسی صاحب کے جو سابزادہ صاحب ہیں ان سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ سرکاری سہولیات یہاں پر ناکافی ہیں تو خدارہ عویلی لکا شہر پر مربانی کریں اور ہمیں ایک یوسفیہ برادران کی طرف سے یوسفیہ ویل فیر سوسائٹی پنجاب کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں ایک بڑی گاڑی جو ہے وہ انہیس فرمائے آپ کا یہ احسان ہوگا شہریوں پر احسان ہوگا اس وقت ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عویلی لکا کے ایک نوجوان صاحبی زین صاحب ان سے ہم جانے کے زین صاحب بتائیے گا کہ یہ بلاسٹ جو ہے آپ موقع پر موجود ہے یہ کیسے ہوا بلکل میں موجود تھا جہاں میں مستر چوک میں تو وہاں ایک میڈیکل سٹور ہے تو میڈیکل سٹور یہ جو خاجہ ریاض صاحب تھے یہ پوری طرح جھلچوکے تھے ان کے اوپر جو ہے کپڑا پھینکا گیا تاکہ وہ جو آگ ہے وہ جائی جا سکے اس کے بعد لگاتار میں نے ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو کال کی ٹھیک ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ ہماری ایک ہی گاڑی ہے وہ اکڑا گئی ہے اس کے علاوہ کل گاڑی نہیں ہے اور سر میں آپ کو بتاتا جنوں کہ اول لکا میں اس وقت تقریباً کئی ایسے واقعات آگ لگنے کے ہو چکے ہیں مارکیٹ چلیں گھر چلیں اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے واقعات اور بارہ ہاتھ دفعہ انتظامیہ کو کا جا چکا ہے کہ یہاں ایمولنس کی شدید کمی ہے اور ہمیں فائر برگیڈ کی ایک گاڑی کی ضرورت ہے اور ایمولنس کی ضرورت ہے اور ہمارے جو وزیراعظم صاحب ہیں اگر وہ گاہیں اور بکریوں سے نکلیں تو ایک اوین لکا کو جہاں تین سے چال لاکھ کی عبادی کا شہر ہے بلکل آگ بجانے کے لیے ریسکو ڈبل ون ڈبل ڈو کی گاڑی وجود ہے کہ ایمولنس کی ان کو تقریباً چالیس کلومیٹر کے فاصلے سے آنا پڑتا ہے اور آپ یہ بتا دیں کہ جب ایک گھنٹہ لگتے ہیں اوپر سے روڈ بھی خراب ہے ایک گھنٹہ آویلی لگتا ہے پہنچنے میں ان کو لگتا ہے اور ایک گھنٹے میں کیا ہوگا تباہی مات جاتی ہے یہاں تو بلکل انتظامیہ جو ہے وہ بلکل نقام ہو چکی ہے ان کی جانت سے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی جا رہی اور ہم بارہا وزیراعلا پنجاب اور عمران خان صاحب سے دوبارہ بطاربہ کرتے ہیں کہ جو چار پانچ آگے آپ نے بکریاں تقسیم کرنی ہے یا وہ گاہیں پین سے تقسیم کرنی ہے وہ روک دیں اور جو چیزیں ضرورت کی ہیں ایمولنس وغیرہ وہ ہمیں اجام ہوتے گئے بہت شکریہ دین صاحب ناظرین ہمیں وزیراعظم پاکستان سے وزیراعلا پنجاب سے اور ذلعی حکومت کے سربراہ جناب محترم دیپٹی کمیشنر صاحب سے ہماری گزارش ہے سی او ہیلس سے ہماری گزارش ہے کہ ٹی ایچ کیو حویلی لکھا میں ایمولنس سے دو تین جہاں پر فرام کی جائیں تاکہ کسی بھی ناہگانی آفت سے نمٹنے کے لیے لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ ہماری دیپٹی کمیشنر مکارا صاحب سے بھی اور ہمارے جو ممبران صوبائی اسمبلی ہیں قومی اسمبلی ہیں اور جو پی ٹی آئی کے رانما ہے ان سے بھی ہماری دست بستہ گزارش ہے کہ شہر پہ رحم کریں اور اپنی آواز کو بلند کریں اور شہر کے لیے ایک فائر برگیٹ اور ریسکیو وان وان کی گاڑیاں جو ہیں یہاں پر بلوائی جائیں ان کو لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ انتہائی نہ مناسب ہے اب گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مریض اندر تڑپ رہا ہے تو یہ ہماری ایک آجزانہ کوشش ہے شہریوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنی آواز کو بلند کریں ہم مطالبہ کریں گے یہاں کے ایم ایس ڈاکٹر شبیر احمد چشتی صاحب سے بھی کہ وہ بھی اپنے میک میں کو جو ہے وہ انگامی بنیادوں پر یہ ریکویسٹ سینڈ کریں کہ ہمیں بان بان ٹو ٹو کی مدید گاڑیاں یہاں پر فرام کی جائیں